بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ایسپرینٹس آج ہم پبلک فینائنس کا لیکچر نمبر ٹین پڑھیں گے اور آج کی لیکچر میں ہم کیٹیگریز آف گوڈز کے بارے میں بات کریں گے جو پروڈیوز کی جاتی ہیں یا گوڈز آویلیبل ہوتی ہیں تو پبلک گوڈز کونسی ہوتی ہیں وہ گوڈز جو سٹیٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے گورمنٹ جو ہوتی ہے اس کو اسٹیبلش کرتی ہے اور اس میں آگے چل کے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ایک انڈویجویل کے ہونے نہ ہونے سے اس چیز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اور پبلک گوڈز کی اگر بات کریں تو جیسے کہ ڈیفنس سروسز ہیں یا جو ایک سٹیٹ لائٹ آن کی جاتی ہیں ایک جگہ پہ ایک سٹی میں ایک روڈ کے اوپر تو اس پہ نمبر آف ویکلز نمبر آف پیپل جو اس جگہ سے گزر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گورمنٹ کو لاغت اگر ایک لائٹ پہ جو ہے پر نائٹ 100 روپیز آ رہی ہے تو اس میں سے 1000 لوگ گزریں ایک بندہ بھی نہ گزریں تو وہ قیمت گورمنٹ نے پے کرنی ہی ہے تو اس طرح کی جو گوڈز ہوتی ہیں ان کو پبلک گوڈز کہتے ہیں ٹیکسٹ بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ جو لوگ اس سہولت سے فائدہ لیتے ہیں اس کی قیمت آپ اخذ نہیں کر سکتے and therefore to which the principal exclusion does not apply are called the public goods یعنی کہ آپ ایک آدھے انڈویڈیویل کو نکال دیں تو اس کی قیمت پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا defense services جو گورمنٹ دیتی ہے لوگوں کو اگر ایک آدھے بندہ اس country سے نکال دیں تو کیا قیمت کم ہو جائے گی نہیں ہوگی نا اس کی قیمت وہی رہے گی لہٰذا جو exclusion سے کوئی بھی فرق نہ پڑے تو اس طرح کی جو گوڈز کی قیمت ہے یا جو public goods ہے ان کو اس category میں ہم ڈالتے ہیں the use of such goods by an individual does not reduce their availability اب ایک بندہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کی availability کام نہیں ہو جاتی وہ اسی طریقے سے موجود رہتی ہے to other individuals جیسے کہ میں نے example دی کہ ایک بلب ہے اور اس کے نیچے ایک بندہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو بھی ایک بات ہے اگر بیس بندے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو بھی وہ light اتنی ہی available رہے گی for example the national defense اور اس کی characteristics ہیں کچھ public goods کی number one کیا ہے non-drival in consumption یعنی کہ one person's consumption does not diminish جیسے کہ میں نے light کی example دی کہ ایک light on ہے اس کو ایک بندہ use کریں یا بیس use کریں کوئی اس سے فرق نہیں پڑھنے والا the amount available to others once produced public goods are available to all in equal amount تو ایک دفعہ بلب آن کر دیا تو اس میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے سب کو equally فیدہ ہوگا marginal cost of providing the public goods to additional consumer is zero یعنی کہ اگر آپ نے بلب آن کیا ہوا ہے تو اس کی جگہ بیس لوگوں کی بجائے چالیس لوگ ہو جائیں تو بھی اس کی production کی cost وہی جو پہلے آ رہی ہے ایک کے لیے وہی رہے گی یعنی کہ additional marginal cost اس میں increase نہیں ہوتی second number pair non-excludable once public goods is produced the supplier cannot easily deny it to those who fail to pay ٹھیک ہے جی اب اگر آپ یہ بات کریں کہ جیسے کہ ہم نے بلب کی example لی اب اگر ایک بندہ آ کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ willing ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اچھا کام کیا یا اس طرح کر رہے ہیں تو ہم اس کو آپ کو support کرتے ہیں تو یہ آپ کو favor کرتے ہیں یا اس کے بدلے میں pay کرتے ہیں تو ایک بندہ اس کی جگہ پہ pay نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر پا رہا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا that is those who cannot or do not agree to pay its market price or not debard or excluded from its use اب defense services کی بات کی جائے تو اگر کوئی tax دینے والا ہے تو زیادہ بات ہے وہ defense کے جتنی لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں اس کا کچھ نہ کچھ تو حصہ ہے بھلے وہ جتنی low percentage میں ہو لیکن کچھ نہ کوئی تو وہ contribute کر رہا ہے ایک دوسرا بندہ جس کی اتنی آمدن ہی نہیں ہے وہ tax نہیں دیتا تو اس کو انکار نہیں کیا جاتا کہ یہ سہولت تمہارے لیے نہیں ہے تیسرے نمبر پہ free rider problem people can enjoy the benefits of public goods whether pay for them or not they are usually unwilling to pay for the public goods this act is the so called free rider problem تو normally کیا ہوتا ہے کہ جو اس طریقے سے ایک جنرل سہولت ہر ایک کے لیے میسر ہوتی ہے تو اس کو pay کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوتا let's suppose کسی پارک کی گورنمنٹ کے پارک کی example لے لیں اس میں اگر ٹکٹ نہیں ہے یا اس کے وہاں پہ انٹری کی کوئی فیس نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ خود سے اس کے maintenance کے لیے اس کو pay کیا جائے کہ اتنا maintain کرتے ہیں اتنے یہاں پہ باغبان ہے مالی ہے جو کام کر رہے ہیں ہم ان کو کچھ pay کر دیتے ہیں تو اگر نہیں گورنمنٹ نے impose کیا تو کوئی نہیں pay کرے گا تو یہ free rider problem اس میں ہوتا ہے private goods کی بات کریں تو یہ اس کی opposite ہیں یعنی کہ یہ ہر ایک کو available نہیں ہوتی اور اگر کسی نے use کرنی ہے تو اس کو extra house کے لیے pay کرنا پڑے گا نہیں pay کرے گا تو اس کو وہ چیز نہیں ملے گی تو normally جو common چیزیں ہوتی ہیں آپ کسی shop کے پاس جائیں shopkeeper کے پاس اگر چینی آپ کو چاہیے تو آپ pay کریں گے نہیں کریں گے تو وہ آپ کو چینی نہیں دے گا تو اس طرح کی جو goods ہوں گی وہ private goods ہوتی private goods refer to all those goods and services consumed by private individuals to satisfy their wants for example food, clothing, car, etc اس کے features کیا ہیں excludable یعنی کہ جو نہیں pay کرے گا اس کو نہیں ملے گی the suppliers of private goods can very well exclude those who are unwilling to pay second number پہ revalry in consumption one person consumption reduces the amount available to them others that is the amount consumed by the one person is unavailable to the others let's suppose آپ ایک جگ پانی کا رکھ دیتے ہیں تو دس بندے پینے والے ہیں اور اس میں تین گلاس ہے ایک گلاس کسی نے پی لیا تو اب وہ گلاس جو پانی پی لیا ایک بندے نے وہ اب کسی کے لیے available نہیں کیونکہ وہ use ہو گیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے revalry in consumption third number پہ ہے revealed preference the consumer reveal their preferences through effective demand and market price یعنی کہ market price کے حساب سے وہ preference کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز لینے ہیں یا نہیں لینے ہو سکتا ہے کہ ایک market میں کوئی چیز 100 روپیز کی ہو let's suppose ہم ٹماٹر کی example لے لیتے ہیں جو some time out of season جو ہوتا ہے جب اس کا crisis ہو جاتے ہیں shortage ہو جاتے ہیں supply کی تو لوگ 200 سے 300 تک بھی tomato کے لیے pay کرنے کے لیے ready ہوتے ہیں لیکن جب گرمی اور production کا موسم ہوتا ہے تو اس وقت کوئی 20 روپے میں اگر kilo ہے تو 30 روپے اس کے لیے pay کرنے کے لیے وہ ready نہیں ہوتا کیونکہ supply already بڑھ چکی ہے اور demand اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی اس کی supply ہو چکی ہے تو وہ demand create price کی basis پہ depend کہا رہا ہوتا ہے let's suppose وہی سردیوں میں اگر تمارٹر کی shortage ہو لیکن ایک جگہ پہ بھک رہا ہوں normally market میں 200-300 روپے لیکن ایک جگہ پہ کوئی ایسا لے کے آ جائے وہ کہے 100 روپیز میں اچھی quality کا اس جیسا ہی وہ بیچ رہا ہو تو سارے کے سارے لوگ بھاگیا جائیں گے اور اس کے پاس demand بڑھ جائے گی یعنی کہ price پہ market کی جو demand جو market price ہے اس پہ جو demand create کرتی ہے جو بندہ لینے والا ہے وہ اپنی show کرتا ہے کہ وہ لینے چاہتا ہے یعنی these revealed the preferences are the signals for the producer to produce the goods the individual want تو قیمت سے پتا چلے گا کہ لوگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے جیسا میں تمارٹر کی example normally market میں 400 روپے اور ایک جگہ پہ سوکہ ہے تو جب زیادہ لوگ باگے آئیں گے تو وہ indicate کرے گا کہ کتنے زیادہ لوگ willing ہے اس سے بایہ کرنے کے اور وہ ان کو کتنا produce کرے یا کتنا کہیں سے لے کے جہاں بھی اس کا source ہے تو اس سے determine کرتا ہے کہ کتنے لوگ اس کی طرف inclined تو market demand for private goods is obtained by horizontal submission horizontal submission کا مطلب یہ individual کھڑا ہم اس سے پوچھیں گے آپ کو دو کلو چاہیے اس کو ایک کلو چاہیے ہم add کرتے جائیں گے horizontally move کرتے جائیں گے اور ان کو تو یہ اس طریقے سے ان کی production جو ہے horizontal sum up کرتے جائیں گے تو ہمیارے پاس حاصل ہو جائے گا individual demand cause and that of the public good is obtained by the vertical submission تو اب defense services کا خرچہ فرد کیا ایک سال میں یہاں پہ پانچ عرب ہے اگلے سال میں دس عرب ہو جاتا ہے اب اس سے اگلے سال اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو government overall دیکھتی کہ ہم نے کس level پہ services maintain کرنی ہے تو اس طرح کی لوگوں کی demand پہ کوئی اناثار نہیں بلکہ quality اور merit پہ خود government decide کر رہی ہوتی تو یہ جو ہے public goods ہوتی ہیں جو vertical اپنی اس کی value determine کر رہی ہوتے ہیں جب جو private goods ہوتی ہیں وہ horizontal move کر رہی ہوتی اور ان کو combine کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو graph ہے آپ کے ویسے کام کا اتنا دیدہ اگر آپ مسکیٹو سپری کرتے ہیں تو اس کی قیمت 15 ڈالر آتی ہے تو اب مزید دو گھنٹے اگر اس کی time اگر آپ بڑھائیں گے تو 15 اگر 30 ڈالر پہ اس کی قیمت چلی جائے گی یعنی کہ اس طریقے سے اوپر چلی جائے گی تو یہ demand پہ کرتا depend کرتا ہے اگر یہاں پہ اور ہم کہیں یہ demand کوئی نام ادھر دیا ہوگا alan demand of alan اور demand of maria تو یہاں پہ اس کی production ہو رہی ہے اور اس چیز کی اس بندے کو اتنی demand ہے دوسرا جو alan ہے اس کو اتنی demand ہے اور تھرڈ بندہ جو ہے اس کی demand دیدہ بھی ہو سکتے تو یہ demand کا move کرتا جائے گا اور جیسے demand کسی کی بڑھتی جائے گی اس کی cost بھی بڑھتی جائے گی تو آج کے لئے اتنا دعا میں یاد رکھئے خدا حافظ